پاکستان میں کتاروں کا لگنا کوئی نئی بات نہیں یہ کتاریں اکثر کم قیمت اشیاء کے حصول کے لیے لگی نظر آتی ہیں جس میں زیادہ تر متوسط اور غریب طبقہ شامل ہوتا ہے لیکن لاہور میں کینیڈین کافی شاپ ٹیم ہارٹنز کے باہر لگی لائنوں نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی کینیڈین کافی شاپ ٹیم ہارٹنز کے باہر لگی لائن جس میں لوگ بڑے حوصلے سے پیسے تھامے اپنی باری کے منتظر ہیں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اس کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے خریداری ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے یا پھر اس کو شاید ان کے نام سے بھی آگاہ ہی نہیں ہوگی دوسری طرف وہ کتاریں جہاں مایوس چہروں کے ساتھ لوگ آٹا اور بنیادی راشن کا سامان لینے کے لیے سستے راشن ڈیپوز اور سٹورز کے باہر کھڑے ہیں یہ کتاریں کئی جگہ پر دیکھ ہی جا سکتی ہیں اور مقامی ذرائع ابلاغ میں کئی روز سے ان کی تصاویر سامنے بھی آ رہی ہیں پہلی قسم کی کتار کو دیکھ کر خاص طور پر سوشل میڈیا پر بحث کرنے والے چند سارفین کا خیال ہے کہ دیکھیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ غریب ہیں یا ان کے پاس پیسہ نہیں آئے ادھر وہ سارفین ہیں جو دوسری تصویر دکھا کر جواب دیتے ہیں کہ پھر یہ کیا معجرہ ہے بعض لوگوں کے خیال میں یہ دونوں تصویر پاکستان میں معاشری اعتبار سے دو انتہائی طبقوں یعنی انتہائی امیر اور انتہائی غریب کے نمائنگی کر رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان کا طبقہ یعنی میڈل کلاس کیوں دکھائی نہیں دے رہا معاشری ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کی میڈل کلاس یا درمیانی طبقے کو معیشت کے لیے ریڈ کی ہرڈی تصور کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت خرید کی وجہ سے پیسہ گردش میں رہتا ہے یہ لوگ سنت کے پائیے کو بھی چلاتے ہیں اگر میڈل کلاس کا حجم بڑا ہوگا تو یہ ظاہر کرے گا کہ خیط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی داداد کم ہو رہی ہے یعنی وہ لوگ میڈل کلاس میں داخل ہو رہے ہیں پاکستان میں راشن کی دکانوں کے باہر حالیہ مناظر کو دیکھنے والے بعض افراد یہ سوال بھی پوچھ رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں میڈل کلاس سکڑ رہی ہے یعنی ایسے لوگوں کی داداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی وصر کر رہے ہیں ماہرین اقتصادیات کی خیال میں ایسا سوچنا غلط نہیں ہوگا خاص طور پر اس وقت جب پاکستان میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور ذر مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں پاکستان کے نمائیہ ماہر اقتصادیات اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ باشا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس بات کا خطیہ ہے کہ آئندہ کچھ ہی عرصہ میں لگ بھگ دو کروڑ کے قریب لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ان کے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مہانہ آمدن تیس سے چالیس ہزار روپے کے درمیان ہے ماہر اقتصادیات اور سرسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹیٹیوٹر استانباد یعنی ایس ڈی پی آئی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ساجے دمین کہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر ورلڈ بینک کے مطابق میڈل کلاس میں اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو ایک دن کے دس ڈالر کماتا ہے یعنی ایک مہینے کے تین سو ڈالر اس کی آمدن ہے جو کہ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق لگ بھگ اسی ہزار پاکستانی روپے بنتے ہیں اس وقت پاکستان میں میڈل کلاس کو خاتمے کا سامنا ہے دنیا کی معیشت بھی زیادہ اچھی نہیں یوکرین میں خانہ جنگی بھی جاری ہے اور پاکستان کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے اثرات بھی رہیں گے کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پاس تو رہنا ہی ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ڈاکٹر ساجے دمین سمجھتے ہیں کہ ان مشکل مالی حالات میں میڈل کلاس کے سکرتے ہوئے رجحان کو دیکھا جائے تو روان سال سب سے مشکل ہوگا دوہزار تئیس وہ سال ہوگا جس میں میڈل کلاس مکمل طور پر مادوم ہو سکتی ہے جب تک پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر ڈبل ڈیجٹ میں نہیں جاتے یعنی دس یا اس سے زیادہ بلین ڈالر کی صدا پر نہیں جاتے تو بہتری کے امکانات بلکل بھی نہیں ہیں پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دنیا میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو اگر دس ڈالر فی بیرل قیمت میں اضافہ ہو تو پاکستان پر اس کا اثر لگ بھگ تین بلین ڈالر کے قریب پڑتا ہے حکومت کو اس وقت بجٹ خسارے کا سامنا ہے اور کرزہ جات اتنے زیادہ ہیں کہ حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ریلیف کی سکیم میں شروع کر سکے ورنہ پاکستان پر درامداد کا دباؤ بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے حکومت کو چاہیے کہ زراعت فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ چین کی شعبے اور چھوٹے اور درمیانی درجہ کی سانتوں کے اندر ان شعبوں کی نشاندہ ہی کر لے جن میں لیبر کا کام زیادہ ہے اس طرح معاشی سرگرمی شروع کی جا سکتی ہے دوسری صورت میں پاکستان کے کرزے بڑھیں گے اور زر مبادلہ کے زخائر مزید کم ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا